اسلام علیکم ایکسلنٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حدیقہ اروج ہماری آج کی ٹاپ سٹوری یہ ہیں بچپن میں کبھی چڑی روزے رکھے ہیں کیا؟ افتاری کے لیے سمو سے پکوڑے لازمی ہیں کیا؟ رمضان میں ویڈ کم ہو جاتا ہے یا پھر زیادہ؟ ہم میں سے اکثر نے بچپن میں چڑی روزے رکھے ہیں کیا آپ کا بچپن بھی ایسا گزرا ہے؟ جی ہاں بچپن میں چڑی روزہ رکھا تھا چڑی ڈھونڈتا رہتا تھا جب تک چڑی نظر نہیں آتی تھی تب تک کچھ نہیں کھاتا تھا جب بھوک زیادہ لگ جاتی تھی تو باہر چلا جاتا تھا چڑی روزہ تو رکھا ہے اس کا ہوتا تھا کہ بچوں کا شوق ہوتا تھا کہ چڑی روزہ ہم نے رکھنا ہے اور اس کے لیے گھڑوالے کہتے تھے بارہ بجے چڑی دیکھ کے آپ نے روزہ کھول لینا ہاں جی کافی تفہرکھا ہوا ہے کیونکہ بھوک برداشت نے ہوتی تھی تو پھر امہ بابا ہی کہتے تھے کہ آپ چڑی روزہ رکھ لو بارہ بجے ختم ہو جاتا تو اس رہے جو ہے وہ روزہ کا شوق بھی پور ہو جائے گا اور ایک جو ہوتا ہے روزہ کا سارا وہ بھی ہو جائے گا صبح صبح روزہ رکھتا تھا تھا تھوڑی دیر بعد توڑ دیتا تھا اسے چڑی روزہ ہم کہتے تھے بس میں تو بھی دکھ رکھتا ہوں افتاری میں کھانے کے لیے بہت سے چیزیں ہوتی ہیں تو پھر سموسے اور پکوڑے ہی کیوں اس لیے ضروری نہیں ہے ہم روزہ رکھتے ہیں ساری دھیاری ہم کو پیاس لگتی ہے اور اس کے سموسے کے لیے ہم روزہ کھول سکتے ہیں لوگ اپنی شوق سے کھاتے ہیں افتاری کی ٹائم وہ تو ضروری ہوتے ہیں ہر کسی کے لیے ہاں بہت مزد سے شوق سے کھاتی ہوں خوشی ہوتی ہے کہ افتاری کا ٹائم آیا ہے اور اب روزہ کھولے گا سموسے پکوڑے ملیں گے جلیبیاں ملیں گے روزہ میں سموسے پکوڑے کا جانتک سوال ہے تو اس کو میں نہیں بلکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کو شام کو افتار کے وقت سموسے پکوڑے وغیر مارکٹ چلیتے ہیں ساتھ مشروع بات چلتی ہیں جس میں روحبزہ اور شکنجبین وغیر یہ کافی اس میں چلتی ہیں مشروع بات وغیر ہم نے بہت سے لوگوں سے رائے جائے نہیں ان کی سموسے پکوڑے کھانے سے روزہ کھلتا ہے یا اس کے بغیر بھی روزہ کھلا جا سکتا ہے بہت سے لوگوں نے یہ بولا کہ روزہ رکھا ہی اس لئے جاتا ہے کہ ہمیں سموسر پکوڑے کھانے کو ملتے ہیں اور کچھ لوگوں نے یہ بولا کہ ہمیں نہیں کھانے چاہیے اس سے میدے کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان کیمرمین خالی زفر کے ساتھ نمائندہ ایکسلنٹ ٹی وی عثمان ملک لہور رمضان کے آخر میں آپ کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے یا پھر روزے رکھ رکھ کے کم ہو جاتا ہے اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے عبد الرحمن آج ہم پتہ کریں گے کہ رمضان میں روزے رکھنے سے انسان کا وزن کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے وہیں کم ہوتا ہے جو پکی ہوتے ہیں وہیں کم ہوتا ہے جو کھنا کھالتے ہیں وہیں زیادہ ہو جائے گا اس کے ساتھ جنا نسانات یہ ہے کہ جنا وزن بڑھ بھی جاتے کم بھی ہو جاتے ہیں لیکن اگر کم چیز کھا جائے تو اس کے ساتھ جنا وزن زیادہ ہو جاتے ہیں توڑا توڑا کھا لیں اگر ایک دم کوئی چیز کھا جائے تو انسان بچ جاتے ہیں میدی پر جنا سر بڑھ جاتے ہیں جو سارا دن ہم رمضان سے پہلے جو سارا دن ہم بے ہدا طریقے سے جو عجیب سے چیزیں کھاتے ہیں فاسٹ فوڈ ہو گیا وہ ذرا کم ہو جاتا ہے سارا دن وہ پیاس سے جو انسان ہوتا ہے اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سبر ہمیں آتا ہے اس سے وزن کو تھوڑا کم ہوتا ہے جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے میرا تو کم ہوتا ہے میرا جب ویٹ جتنا ہوتا ہے اس سے تقریباً تین یا چار گلو کم ہو جاتا ہے یہ تھی آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز ہمارے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیں ایکسلنٹ ٹی وی موسیقی